تقریباً پورے شہر کا وزٹ ہمارے ساتھ کیا ہے اور ابھی اور جگہوں پر بھی جانا ہے تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ پہلے جہاں دنوں تک پانی ٹھہرا رہتا تھا اور پورے روڈ بند رہتے تھے زندگی مفلوج رہتی تھی آج رواں دواں ہے کچھ علاقوں میں کچھ ضرور پریشانیاں ہوئیں جن گھروں میں پانی گیا جن لوگوں کو سڑکوں پر پریشانی آئی ان سے معذرت خوابی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھ لیں کہ پورے شہر میں تقریباً جو بڑی شہرائیں ہیں بلکل صاف ہیں اور بھی جو ان کے منسلک ارادے ہیں جو بھی علاقے ہیں وہ بھی کافی حد تک صاف ہیں کچھ جگہ پر اب بھی جو نشیبی ایریہ ہیں وہاں پہ ایک دو اکا دکا جگہ سے شکایات ہیں وہاں پہ ڈی وارٹرنگ کی جو گاڑیاں ہیں بھیجی گئی ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں سالیڈ ویسٹ پینجمنٹ ہو وارٹر بورڈ ہو سویپ کا ادارہ ہو اس کے ساتھ ساتھ کی ایم سی ڈی ایم سی اور دیگر لوکل گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں سب اپنا کام کر رہے ہیں سب آپ کو ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ برسات ہوئی یہاں اس طرح کی تکلیف پہ وہ سب لوگ چلے جائیں آپ کو اگر ایم کیوم کے چیئرمن ہے وہ بھی ملیں گے روڈ پہ اور اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہے وہ بھی اور پھر افسران کی تو ڈیوٹی ہے اور چیف مسٹر صاحب نے بھی آج میٹنگ کی ہے اور انہوں نے بھی جو یہ کامٹالیڈی بنائی ہوئی تھی منٹرنگ کامٹیز ان کو سٹینٹھن کیا ہے تاکہ زیادہ پرفارمنس بہتر ہو تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ممکن ہوئیں آج روڈ آپ کو بیشتر کافی حد تک کلیر مل رہے ہیں کہ یہاں پہ کام ہوا ہے یہی وہ ناغن چورنگی ہے جہاں پہ جو پوٹیج تھیں جہاں پہ بہت زیادہ پانی تھا یہاں پہ پیچھے سخی حسن کے ڈیے نارت نازمہ بار اور جو اور علاقے بھی آپ دیکھتے آئے وہاں پہ اب کافی حد تک بہتری ہے اور روڈ تقریباً صاف ہے پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو نالوں میں آپ نے خود دیکھا کہ جو سولجر بازار کا نالا تھا جس میں رکاوٹ آئی ہوئی تھی پانی اور فلو کر رہا تھا وہاں پہ پتھر نکالے گئے جو اب بھی آپ بھی میرے ساتھ تھے آپ نے دیکھا اسی طرح اور جگہوں پہ بھی اس طرح کی دشواریاں ہیں میں آپ کے توسط سے ان سے کہتا ہوں کہ اس کام میں اس طرح کی رکھنے نہ ڈالیں اگر کوئی بہتری نہیں کر سکتا تو نالوں کو بلوک کرنے کے لیے پتھر اور دیگر چیزیں نہ اس میں رکھیں جو تاکہ یہ سموتلی پانی جو ہے وہ نکل جائے ہماری جو سویپ کا ادارے کی طرف سے جو صفائی کی جاری ہے جو کی ایم سی کے بڑے اٹھتیس نالے ہیں اس کے طرف سے جتنے بھی چوکنگ پوائنٹ ہیں وہ سب صاف کر دیے گئے ہیں اور دیگر جو صفائی ہے وہ بھی انشاءاللہ اگست کے انڈ تک مکمل ہو جائے گی اور پھر ایک پراپر سسٹم بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو نالے ہیں دوبارہ انکروچ بھی نہ ہو اور ان میں زیادہ یہ جو کچھرا گند ہے وہ بھی نہ جائے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا گیا ہے یہ جو اس دفعہ پہلی دفعہ صفائی کا جو یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے اس کو اس طرح سے دیا گیا ہے کہ سویپ بھی کی ایم سی بھی اور نیس پارک بھی اس کو مانیٹر کرے گا اور اسی کو پیمنٹ ہوگی جو سلج یا کچھرا نکال کر جو ہمارا اسٹیشن ہے لینڈ فل سائٹ ہے وہاں پہ پہ پہنچائے گا تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کام ہو رہے ہیں اور جو دیگر بھی مرمت کے کام ہوں گے وہ بھی ہو رہے ہیں اور جو اندر گلیوں میں جہاں کیچڑ ہے دیگر چیزیں ہیں ان کی بھی صفائی کے لیے ڈی ایم سی کے ایم سی اور ان کے ساتھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو عملہ ہے مکمل طور پر کام کر رہا ہے اور اب آپ دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے تو آج آپ خود دیکھ لیں کیونکہ دو تین دن سے جس طرح خبریں آ رہی تھی ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا بہت ساری سوشل میڈیا پہ دیگر میڈیا پہ پرانی تصاویر بھی چلائی جا رہی تھی یہاں پہ ایشو ضرور تھا لیکن دو تین گھنٹے رہا پہلے دنوں تک رہتے تھے اب یہ جو ہم نے کام کیے ہیں سندھ گورنمنٹ نے اور یہ جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں انہوں نے اس وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ روڈ چلتے ہی بھی رہے اگر کہیں پہ بالکل رک گئے تو دو ڈائی گھنٹے کے بعد وہ پانی اتر گیا لیکن جن لوگوں کو تکالیف ہوئیں جن کو پریشانیاں ہوئیں ان سے ہم مازد خواہ ہیں اور یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں میں کسی پر الزام نہیں لگاتا کہ یہ کی ایم سی کا کام تھا ڈی ایم سی کا کام تھا یہ ہمارا کام ہے سندھ گورنمنٹ کا کام ہے اور ہم سب لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور ہم اپنی رسپونسیبیلیٹی سے آنکھیں نہیں چھراتے اور ہم آج آپ کے سامنے ہیں اور رات تک دو تین دن سے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہم روڈوں پر ہی ہیں ہمارے منسٹرز ہوں ہمارے جو منتقب نموائندے ہیں چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں سب اپنا رول اس میں ادا کر رہے ہیں جان صاحب کی فرمائے کہ آپ ڈی سی سینٹر میں اس وقت موجود ہیں ڈی سی سینٹر بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اس وقت یہاں پر کیا ان کا تو ان کا تو تباتلہ کل ہو چکا تھا میں نے خانم میں واپس بلا لی دا آپ سینٹر گورنمنٹ جو ہے وہ اب ان کو دینے کو تیار نہیں بہت خوابے لکھتے ہیں اپنے پاس ہی رکھیں گے دیکھیں ابھی تو آئے ہیں اور مہمان کو اتنی جلدی روانہ نہیں کیا جاتا یہ یہ سوچ اس وقت وفا کی حکومت کیوں نہیں آئی جب چھ ماہ پہلے انہوں نے ان کو یہاں بھیجا تھا اس وقت ان کو قانون کا بات پتہ نہیں تھا اس وقت ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بھائی ہیں اس وقت انہوں نے بڑی تعریفیں کر کے ان کو یہاں بھیجا تھا لیکن ابھی ہمارے مہمان ہیں آرام سے جائیں گے یہاں تھکن وکن اتاریں ہمارے بھائی ہیں تینک